زرتاج یہ بتائیں یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے فیاضل سن چوہان صاحب کو دوبارہ انفرمیشن منسٹر بنایا پنجاب میں تو اور کوئی بندہ نہ ملا پورے پنجاب میں کیا وہ اتنی زبردست قسم کی تو وہ باتیں کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ زبردست باتیں ہاں وہ جو کرتے ہیں وہ زبردست ہیں اور جن کو لگانی ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہوتی ہیں آئے دبے وہ پوری قوم کو لگ رہی ہیں نہیں قوم اچھی ہے قوم ان کو پسند کرتی ہے کون سی قوم ان کو پسند کرتی ہے جائے گا یہ باتیں کون پسند کرتے ہیں پر ایسیمپل کوئی مجھے ایک بات بتائیں جو انہوں نے غلط کی ہو انہوں نے جو غلط کی ہو جو انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ سزا ہو گئی تھی ان کو آپ کو بتائیں سزا کے بعد آپ لوگ دوبارہ موقع دیتے ہیں اتنے ہی کافی ہوتا ہے نا وہ جو سلپ آف کام بوجہ اس کے لئے سزا کافی ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے نا پاکستانیوں سمجھتے کیوں نہیں سزا آپ نے غلطی کی ہے سزا ہو گئی اب دوبارہ موقع دینا اب ٹھیک ہے مجھے صاحب نے غلطی کی تھی ان کو سزا ہو گئی چوری کرنے میں قوم کا پیسہ لوٹ کے مال کھانے بنانے والوں میں اس میں اور اس میں فرق ہے وگر آپ سارا پیسہ تو واپس لے رہے ہیں اب اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا کمانے کا یہ تو اچھی بات ہے ایک بندہ چوری بھی کر رہے اوپر سے سینہ زورنے بھی کر رہے کہ جی ہم نے تو کچھ پیسے واپس کر دیا یہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے جو ایک بندہ یہ کر کے گیا آپ نے ہٹا دیا اس کے بعد دوبارہ اس کو لے آئے مطلب کوئی اور بندہ میں نے دیکھو پہلے بات سے میں نے کہا سلپ آف تنگ میں اور منی لانڈرنگ میں فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر میں آپ سے بتا رہی ہوں پندرہ مہینے ہو گئے ہماری حکومت میں کسی نے میفیر کے فلیٹ بنائے ہو یا دبائی میں تاورز بنائے ہو یا ہم نے منی لانڈرنگ کی ہو یا کوئی کرپشن ہم نے کی ہو ہمیں بتا دیا ہمارے اوپر سوال لگا یہ بات سنیں اب زیادتی نہ کریں یہ میفیر کا فلیٹ نا پندرہ مہینے میں نہیں بنتا ہے اس کے لیے پندرہ سال لگانے پڑتے ہیں آپ لوگ شورٹ کٹ نہ ڈھونڈے ہیں پندرہ سال بھی ہو جائیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کو پی ٹی آئی کی پرائی مینسٹر پی ٹی آئی کی کیابنٹ مینسٹر ایم این ایز ایم پی ایس کو پر انشاءاللہ ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں ہوگی ہم نہیں کریں گے ہمارا وعد ہے آپ آج کل ہمیں پتہ ہے کہ سموک کا ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے لیکن اس سے پہلے چائنا میں بھی بہت زیادہ سموک تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایسی تکنالوجی نکالی تھی جس میں مشینری تھی اور وہ ویکیوم کر کے سموک کو اس سے بلیک ڈائیمنڈز بناتی تھی جس سے فائدہ بھی ہو جاتا تھا تو اس طرح کی کوئی تکنالوجی ہم پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آئے کیونکہ میری ٹیرٹری اسلام آباد ہے تو ہم نے وہاں پہ یہ جتنے بھی فرنس کی فیکٹریہ ہے لوہے والی بنانے والی ہے جنالے لوگ اس میں ہم لوگوں نے یہ ایک تکنیک ہے بوری تکنیک اس کو کہتے ہیں یا سکرابر کہتے ہیں وہ ہم لوگوں نے اس میں لگوا دی ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کچھ اکالی کارورن ہوتی ہے وہ پاورڈر فارم میں آ جاتی ہے اور اس سے پھر آپ ڈائمنڈز اور جولیریز بنا دیں بلکہ وہ تو ہمارا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں یہ تکنالوجی کروائی ہے ابھی لاہور میں 132 اسی طرح کی اور ملے ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کو انسٹرال کرائیں سب سے خوبصورت بات ہے کہ یہ صرف ایک روڑ میں لگتے اور یہ پاکستانی انجینئر نے خود بنائی ہے یہ تکنالوجی کروائی ہے ایک پلاسٹک بین بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ہے جو کہ پچھلے ایک سال میں بہت ڈسکس ہوا ہے اور اب ایمپلیمنٹ بھی کیا ہے رول تو پاس ہو چکا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ میرا اپنا انیشیٹیو تھا میں نے اپنی منسل سے کہا یہ دوہزار تیرہ میں ہو چکا تھا لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں تھی میں نے ان سے کہا مجھے ایسا ایرو بنا کے دیں کہ ہم سنگل جو پولی تھے پلاسٹک کا اس کو بین کر لیں کیونکہ یہ ہم تین سے چار منٹ کے لئے صرف یوز کرتے ہیں اور یہ سات سو سال سے زیادہ آپ کی انوارمنٹ کو پر بوجھ بنا رہتا ہے یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا تو میں نے کہا ہم مجھے ایسا ایسا رو بنا کے جو ہمیں ایمپلیمنٹیشن کر سکے ورنہ ساری چیزیں فائلوں میں چلی جاتی ہیں تو ہم نے جو ایسا رو بنا اسلامباد میں تو ایٹی پرسنٹ ہم نے کر دیا ہے ایمپوز تمام ہمارے پاس گرین بیکز آگئے ہیں اب بات کریں کہ یہاں پہ نہیں وہ اصل میں پنجاب میں سندھ میں کے پکے میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں انہوں نے اس کو ایسا ایکٹ آف پارلیمنٹ اپنی اسمبلنس سے کروانا چاہ رہے ہیں اس میں ان کے لئے تھوڑا ٹائم ہے لیکن یہ آپ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں پکے پی میں ہو گیا ہے تو پنجاب کے اندر بھی کروائیں یہاں بھی میں نے عثمان بزار صاحب سے کہا تو انہوں نے مجھ سے خود وعدہ کیا کہ میں یہ آپ کو پورا بین امپوس کروا کے دوں گا لیکن چونکہ پنجاب بہت بڑا ہے یہاں کی انڈسٹری والوں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ ہم گرین بیکز بنا سکیں بزار صاحب نے تو ترناب وعدہ کی تا بولے سن کے لہکے دیتا بزار صاحب نے مجھے بول کے کہا تھا اور ویسے وہ بہت اچھا بولتے ہیں وہ بہت زبردست انسان ہیں خاندانی بنتے ہیں سادہ انسان ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ شو شاب میں بلیو نہیں کرتے تو ان باتوں کو ان کے گھر والوں کو پتا ہے بہت ساری باتیں گھر والوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں بڑی بات بڑی بات عمران خان می copying سویرے پونے پہنچ بینے منہ بلائے میں لیکن کامرے بریک آمچ تیرا میرے نہ لے لیکے آمین بڑے خوشگوار موڈش تھا بھائی 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 میں دو موٹو لے کے آیا کہ کرپشن نہیں ہونے دوں گا اور کرپٹ لوگوں کو بھاگنے نہیں دوں گا میرا ہاسا نکل گیا کیوں؟ میں نے کہا ہاس کس گل تو رہاں میں کیسے ہونے دیاس رہاں جڑے یوکے چلے گئے انہیں بھائی اوست ہوگے کتھیں جانگے بھائی بھائی چلاک آدمی ہیں دور کی کوڑی سمجھ جاتے ہیں میں نے کہا ہمیں افضل او نرگولی اے دس بھائی اوکیڑا میکم ہے گا جنہوں میں مارڈل بنا کے پیش کراں بھائی ایسا میکم میں دبیج کوئی کرپشن نہیں اچھا میکہ سر لوگ میکمہ ماؤ سمیات بھائی اوز بھائی ایک دھیلے دی کرپشن نہیں ہو سکتی واقعی بھائی ناب ہتر سالانچ کس نے ریشوت نہیں تے نائی کو ریشوت درین آیا ہے یار بڑے خوش ہوئے دیں میں نے کہا یار میں سنیں اسی بات یوار دہ ذہین مین میں کہا سر ایک اور دا دسان دسانانہ کسی نو میں کہا سر تسی کیسی ایک کروڑ لوگوں کو نوکری ملے گی ایسا میکمہ مل سکتی ہے بھائی ہار شہر دی میں چھ ہار دلے دی میں چھ میکمہ موسمیات دا دفتر بنانے ہیں ایک کروڑ دفتر بنانے ہیں ایک کروڑ بند ہیں نوکری جائنی ہیں خرچہ بھی کوئی نہیں بس رسی ہے کہ لینی رسی اون میں کہا لٹکانی ہے صویرے اٹھ کے دکھنے ہیں ایک کروڑ ہلانا ہے جے تے سکی ہے جے تے کانا جگرمی ہے جے تے کانا بارش ہوگی ہے جے تے کانا بارش ہوگی ہے جے تھند ہی ہے جے تے کانا بھی آئی تھند ہوگی جے رسی ہر رہی ہے جے دوروں ہی کہہ لے مانے ہیں وہ ایما جگہ میں نے اپریشیٹ کیتا نہیں میں نے کہاں جگہ میں نے سمجھیا ہے ہم میں واپس جا رہے ہیں اپنے گھریں کوئی چیزیں ضرورت ہوئی جگہ میں نے دکھنا عمر گل سابا عمر گل سابا امار گل سابا عزیز اٹھاؤ سابا یہ ایتنے میں کما موسمی آنس اے تاری وجہ تو میرا ناکہور لما ہوں گے آج میں دماؤں سے جوہاں ہیں اے دوہ اور میں کہتے ہیں حکومتیں چاہے دھونوں کٹ دیتا رہے ہیں تو میں ہی نہیں کرتے ہیں نکھ میرا لما ہو گیا مریض علی اشتیاق صاحبی آئے گی مریض نہیں ڈاکٹر آسواری سورے ڈاکٹر ڈاکٹر اے اپنا یار ایک ڈراما میں اس بچے دا دیکھیا بڑا بہترین بھنکار ہے آن علی یہاں وقتاں دیں فلماں دا ہیرو جے اچھا کہ تم اے تم پاکستان تم بے نیو gratis بے من ایک پوٹو sert جائے کیا کھیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں وہ پوٹو نی آہ رہا مووسم خراب ہو گیا تھا Micro یار مارچاللہ کیمرے چکی نہیں لوٹ رڈی وان رڈی وان ٹو ٹو رڈی وان جان جان جانutes رڈاکٹر جان جانچنا بڑے بدید لوگو یا کیوں بیرات وڈا چار دن تو ہاسپتاج پہ ہے پوچھئے ہی نوی ارے ہم تو بتا ہی نہیں سا کیا ہوا اللہ دیوبندی وہ وکیلہ نے اتجاج نہیں سکیتا وہ ہاسپتاج سے دے 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 ڈاکٹران دے اٹھتے اٹھتے میری جیوٹی سے اپنا فیاض ورسن پریشان صاحب دناز ارے شان نہیں چوہان چوہان صاحب دناز میں انہوں کے اندر نے یارب بھییاں آپ سے لکھاٹ ڈالا چلیے پہنچ گئے ہیں جو حالات میں دیکھنے میں کہا سر گل سنو اے وکیلہ دا اتجاج ہے صحافی ہیں دا نہیں انہوں نے نہیں کہا لحاظ کرنا میں انہوں نے نہیں میں وکیلہ دے ہاتھ جو بیکے ڈنڈے سوٹے وٹے اٹھتاں میں کہا سر باچے جاؤ جنہی دیر جو میں ڈالا سہیڈتے لائے دروازہ کھول کے نکل گئے میں ڈالا لائے کے جیسے لئے آیا تینی دیر نو فیاض ورسن چوہان صاحب میں پہنچ گئے کہا سا ہلا العلا لائے کچھ مeralا لائے کے ہے میں پچھے مل کے ڈالن بیک ہے کہ تھی ڈالن مو آگ لگی ہوئی میں ڈالن یہاں آیاں میں ہرا ہم نہ نکلا Ummah نے کوشش ٹتی ہے ہاں پر کٹ ہوں آبھی بست۔ ایک اپاگین نے میری لات nenhuma طریك نہ کرے کسی کٹر ہوا یہ پہیا ویل اتر میری لاتے ساٹھو نانا وجی ہوں دی میں جامپ مارنا سی تیرے سر لات پکڑ لی سر لات پھاڑ کے میں نے کہا سیٹ کے لائے گئے نے آئے آئے اس تو بعد ناکہ لیگال مددہ سنانے سی چاہتا ناک بٹھی بیٹھ میں میں نے کہاں ناک نہ لکی رہا کٹ چاڑ گیا میں نے گصہ کٹ یہاں پہ بھائی بندہوں نے مجبور کی کرے کیونکہ اے ہی نہیں سمجھوں دی بھی کہڑے پاس ہو پہ رہی ہیں آچہ بعد پھر تھوڑی دیر بعد میری آکھ کھلی ہے ہلا لالا ہکپا سے پہی سی تھی لالالا ہکپا آچہ ہاں اسپتال میں داخل تھا آئے لات دا میرا گونڈے دی چپڑیں لائے گئی آئے سٹا ماریا نے آئے مودہ میرا لائے گیا بھائی بڑی موسیل میں چڑھایا ہے ایک مستری کھل ہاں آج چار دنہ بعد آئے لیکن دکھ میں بڑا ہویا ہے بھائی دیکھو جدو دشمن بھی حملہ کردہ ہے نا ہسپتالتیں نہیں کردہ حالت جانگیج بھی ممنوع ہوندہ اللہ نے میں نے دو پتر دیتے نے میں سوچا سی ہے کہ انہوں ڈاکٹر بناوں گا دووے نو وکیل نہیں میں انہوں ریڈیاں لواوا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں یہ اپنا حارون صاحب پی ایس پی مائی ڈیئر فرینڈ دے بے شمار دوست تے سناؤ کی آلے آج کل ایم کی ایم دا اسے ایم کی ایم کب کیوں بھوچ رہے ہو بھائی جان بنائی تے نا نہیں سی وہ پہلے بقتوں کی بات آپ نے ہتھی بنائی ہاں آپ نے ہتھی بننی تو مانشہ اللہ آج کل تو آڈی یو ایس پی دا بھی کوئی پتا نہیں لاغے یو ایس پی نہیں ہوئی یو ایس پی یو ایس پی پی ایس پی بھی کدھے نظر پی آلے کسے رن جا رہے جی کراچی دے حالات ایسے ہی ہیں کہ بتانے جیسے ہیں نہیں صحیح کہا لئی مہت خراب آلات جو کراچی دے حالات ہے وہی وکیلہ دے حالات وہی میرے حالات تو ماشاء اللہ مام جی آئے نا جی جی بالکل سنڈے منڈے سنڈے منڈے سنڈے منڈے نہیں رہتیا نہیں اللہ میں نے نہیں رہتیا میرے گھردیاں نے رہتیاں میرے بچے ہیں میری فیملی نے وہ نے ممتص ہے کہ مام جی دا ڈراما چاہ رہے ہیں سنڈے منڈے سنڈے منڈے سنڈی منڈی سنڈی منڈی سنڈی منڈی سنڈی منڈی سنڈی منڈی سنڈی منڈی یہ بھی ہے میڈم دنال میں ایک فوٹو لہنی ہے آج تو تے کیڑے آتنک بلکہ کیڑے ناک نہ لہنی دنیا سٹا لگی ہے زوجو کہ کیڑے موہ نہ لہنی پتر تو اللہ دا شکر کر تم میری جگہتہ نہیں سا کتھے تیری ٹینڈرین اسی اگر اے اوٹھوندہ نے ایک چپیڑ نہیں سی پہنی انہیں نکل جانا سی کسی دا ہاتھ ہی نہیں سی پہنی سر جی ایک فوٹو ہو جاوے توڑی تے میرے کل پیہ لے دیا ہے اے مام جی اے میں سبر دستے ماشاءاللہ مام جی نیڑے ہور خوبصورت نہیں یا پھر حارون صاحب دے ہوسندہ سایہ پہرے ہوسندہ سایہ پہرے کوئی تے گال ہے سر تُو دیتا فلم اج کام کیوں نہیں کر دے ہوسندہ ساست ادھکاری ہے اتنی دبردست تجربے ہیں ہم لوگوں تیر اپنا اجازت ہے سر پلیز آپ جائے جاؤ جاؤ جاؤ